ان کی گاری جو ہے پہنچ چکی ہے لیکن ابھی تک پولیس نے گریفتار نہیں کیا اور پاچھوڑی کی گاری یہاں پر موجود ہے وہ اپنی گاری میں سوار ہونے والے ہیں اور پولیس نے ان کو نہیں روکا آپ وہ گاری کے اندر بیٹھ چکے ہیں اپنی نشت پر براجمان ہو چکے ہیں اور آپ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں شہد اسلامبار پولیس نے یہاں پر ان کو گریفتار کرنے کا پرگرام ملکوی کر دیا ہے حالانکہ یہاں پر بھی پولیس کی نفضی بھی موجود ہے لیکن وہ اپنی گاری میں بیٹھ چکی ہے اور گاری آگے روانہ ہو چکی ہے ہائی کورٹ سے فواج چوڑی سا کی اسلامبار ہائی کورٹ سے اپنے گھر یا اپنی آئندہ منزل جو ہے ان کی جو جو کہ ان کے ذہن میں پلان ہے ان کا منصوبہ ہے اس کی جانب گامزن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انور یہ بھی بتائیے گا ان کے اہلیہ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ اور پولیس نے بھی کوئی پیش قدمی نہیں کی ہے گریفتاری کے لیے فواج چوڑی اپنی گاری میں اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں یہی صورتحال ہے جی بلکل ایسے ہی ہے فواج چوڑی ان کی اہلیہ حبہ چوڑی اس ساتھ گاری میں موجود ہیں پچھلی نشست پر فواج چوڑی اور ان کی اہلیہ موجود ہیں جبکہ گاری جو ہے اس ساتھ آگے روانہ ہو رہی ہے حالانکہ اسلامباد پولیس اور جیگر یونیفارم میں جو ہے ملویس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں پولیس کی گاڑیاں بھی ہیں سارا کچھ ہونے کے باوجود پولیس نے انہیں نہ روکنے کی کوشش کی نہ ان کی گریفتاری کی کوشش کی اور اب فواج چوڑی جو ہے وہ اپنے گھر کی جانب یا ان کی جو بھی منزل ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا انور عباس اپنے دیکھتے والوں کو بتائیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر صحافی موجود ہیں اور پولیس کی بھی ایک بڑی تعداد بتایا جا رہا ہے جو کہ یونیفارم میں ملبوس ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے لیکن فواج چوڑی کو گریفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے اور فواج چوڑی اپنی گاڑی میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ بیٹھ کر اس وقت اپنے گھر کی جانب روان دوا ہے فواج چوڑی نے کچھ لمحے پہلے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور اس وقت وہ اپنے گھر کی جانب روان دوا ہے فواج چوڑی کو دوپہر میں پولیس کی جانب سے گریفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس پر وہ واپس چلے گئے تھے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں فواج چوڑی اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں اپنی اہلیہ کے ہمراہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اور پولیس کی بھی ایک بڑی نفریہ پر موجود تو ہے لیکن گریفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے اور اب فواج چوڑی اپنی اہلیہ کے ہمراہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اپنی رہائشکہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں انور کیا تازہ ترین آپ کے پاس اطلاعات ہیں انور سرابتہ منکتہ ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ فواج چوڑی کچھ لمحے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ سے باہر آئے تھے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اپنی رہائشکہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں انہیں گریفتار کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کی گئی ہے پولیس کی جانب سے دوپہر میں یہ کوشش کی گئی تھی اور جس سے بچنے کے لیے فواج چوڑی عدالت میں واپس چلے گئے تھے اور آپ سے کچھ لمحے پہلے فواج چوڑی اسلامباد ہائی کورٹ سے باہر آئے